بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج کی ویڈیو بھی کوئی کوکنگ کے بارے میں نہیں ہے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی ایک ٹپ دے رہی ہوں جو کہ ہر گھر میں ایک عام سا معاملہ ہے اکثر اس تری جو ہے وہ چپکنا شروع ہو جاتی ہے اس تری کپڑوں کو جلانا شروع کر دیتی ہے اور چپکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا حل جو ہے وہ بہت ہی ایک بہترین حل جو ہے وہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اور ویسے تو بہت سارے اس کے حل ہیں طریقے ہیں آپ ایک شاپنگ بیگ رکھیں اور اس کے اوپر اس طریقے کو پھیریں دو تین دفعہ تو وہ اس تری تب بھی صاف ہو جائے گی یا پھر آپ چھوری سے اس کو گرم کر کے کھرج لیں تب بھی اس طریقے صاف ہو جائے گی لیکن عموماً کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو صاف نہیں ہو رہے ہوتے تو آج میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے لئے بہت ہی آسان سا حل یہ ہے کہ یہ دیکھیں پینا ڈال کی گولی آپ پینا ڈال کی گولی لے لیں اور اس طریقے کو فل گرم کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پینا ڈال کی گولی جو ہے یہ میں نے نکال لی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے داغ اس پہ میں اس طرح اس کو پینا ڈال کی گولی ہے اور میں اس کو اس طرح رگڑنا شروع کروں گی ٹھیک ہے اس کو رگڑنا ہے آج سے آج سے آج سے اس کو رگڑنا ہے آپ نے اور جگہاں رگڑ لیں جو داو ہیں ان پر یہ دیکھیں اور کچھ دیر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح رگڑ کے اچھی طریقے سے رگڑ کے اور کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے کچھ دیر میں اس سے چھوڑ دوں گی دیکھیں یہ کافی حد تک جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے اور اب میں اس طریقے کو دوبارہ سے گرم کرنا شروع کیا ہے اور میں اس کو پھر سے رگڑوں گی اپنی داغوں پر یہ دیکھیں پھر سے اسی طرح میں رگڑنا شروع کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں کے نیچے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی میل اس کی نکلی ہے یہ دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے اور یہ یہ دیکھیں اس طرح مل دیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور دیکھیں اور اب جو ہے اس کو اس طریقے یہ دیکھیں دھواں نکل رہا ہے اب اس طریقے کو ہم اس کو اس طرح کپڑے پر اچھے طریقے سے رگڑیں گے اب دیکھیں داغ دیکھیں اس کے یہ دیکھیں کہ اس طرح اگدم سے داغ آیا ہے اس کا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دیکھیں کتنی صاف ہوئی ہے اس طریق اب اسی طرح میں ایک دفعہ پھر کروں گی اس کو اور یہ گولی پر اس کی میل دیکھیں گولی پر دوبارہ سے میں اس کو رگڑنا شروع کرتی ہوں اسی طرح داغوں پر جو باقی رہ گئے ہیں داغ انشاءاللہ آپ کی تمام اس طریقے اس طرح صاف ہو جائے گی اس طریقے کی پالش بھی خراب نہیں ہوگی جو کہ پالش ہوتی ہے اس طریقے پر دیکھیں دوبارہ سے میں اس کو اس طرح ہوں تک سارے داغ جو ہیں وہ کپڑے پر آ جاسی یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ اس کی میل لو ہیں جو ہیں وہ صاف ہوگئی ہے اور میں اس کو ایک دفعہ مزید کروں گی تاکہ ساری اس طریقے جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے آپ گولی کو دیکھیں کی تکر کی تک کتنی کالی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یا شرط یہ کہ اس طریقے آپ کے اچھے طریقے سے گرم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں ساری کرتی ہوں صاف بلکل صاف ہو گئی ہے الحمدللہ یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹ نشان ہے یہ گولی کا نشان ہے کہ اس کی اپنی وائٹنس ہے یہ اترجے کی تھوڑی دیر میں لیکن جو میل کچل جو کپڑا اس نے چپکایا ہوا تھا وہ سارا جو دیکھیں یہ دیکھیں اس کپڑے پر جو ہے وہ اتر گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس پر مارا ہے اور یہ سارا اتر گیا ہے اور الحمدللہ اسٹری ہماری بلکل صاف ہو گئی ہے آپ گولی کو رگڑتے رہیں ہاتھ بچا کر اور اسٹری کو فل گرم کر لیں اور جب گولی اچھی طریقے سے اس پر پکنا شروع ہو جائے تو آپ فالتو کپڑے پر اسٹری کو دو تین دفعہ پھیریں اور دو تین دفعہ یہ عمل دوھرائیں انشاءاللہ اسٹری آپ کی بلکل صاف ہو جائے گی تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے میں ریسپی کروں گی لیکن آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے اور اسی طرح کی اچھی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ